السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین اخلاص اور ریا جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کے ہر ہر پوائنٹ پہ ہر ہر پہلو پہ علماء نے بحث کیا ہے گفتگو کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو میں اسی حوالے سے کچھ بہت ہی اہم پوائنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ مخلص ہے یا لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مخلص ہے مگر حقیقت میں وہ ریاکار ہوتا ہے اور کبھی ایسا وہم ہوتا ہے کہ یہ ریا ہے مگر حقیقت میں وہ اخلاص ہوتا ہے تو میں اس طرح کی کچھ صورتیں بتانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو نہیں بتا رہا ہے کہ میں فلاں خیر کر رہا ہوں فلاں بہترین عمل میں کر رہا ہوں فلاں بہترین عمل میں کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو وہ نہیں بتاتا لا یورید الاطلع اطلع کا ارادہ نہیں ہے اس کا لیکن نفس جو ہے نا بڑا چور واقع ہوا ہے بڑے پوشیدہ ڈھنگ سے جو ہے شیطان وہاں تک پہنچاتا ہے انسان کو تو اطلع تو نہیں کر رہا لوگوں کو بتا نہیں رہا زبان سے کچھ کہہ نہیں رہا لیکن خیر کرنے کے بعد اس کی چاہت یہ ہے کہ لوگ سلام کی ابتداء کریں جب وہ نکلے تو لوگ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ خیریت وہ چاہے اس کو اور اس کے پیچھے وہی عمل ہو جس عمل کی وہ اطلع نہیں کر رہا ہے جس عمل کو وہ لوگوں کو بتا نہیں رہا ہے تو گویا بانس دفعہ ایسا کیونکہ معاملہ جو ہے نہ اخلاص کا ٹوٹل دل سے ہے نیت کا معاملہ دل ہی سے ہے تو بہت دفعہ تو بظاہر ایسا ایکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کام اخلاص کا ہے لیکن حقیقت میں وہ ریا ہو یعنی انسان نہیں بتاتا ہو لوگوں کو اور یہ سننے کے لیے کہ فلاں بہت مخلص ہیں وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں میں یہ ہو جائے کہ فلاں بہت مخلص ہے اس کے لیے وہ چھپاتا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کو اطلاع ہو جائے تو یہ نفس کا چور ہے اسی طریقے سے ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ریا ہے یا فلاں ریاکار یا اس کو ریاکاری کے زمرے میں کوئی اللہ دے لیکن حقیقت میں وہ ریا نہیں ہے جیسے کسی نے کوئی اچھا کام کیا بہترین کام کیا لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن دل کے کسی بھی گوشے میں وہ یہ نہیں لا رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ریا سے بچانا میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا ہے تیری رضا کے لئے کیا ہے لیکن اب بہت سارے عمال ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا آپ کوئی ادارہ بنا رہے ہیں آپ کوئی رفاہی کام کر رہے ہیں آپ جیل سے کسی کو رہائی دلوانے کے لئے کر رہے ہیں آپ جو ہے جو ہے نوجوانوں کے لئے کوئی بغیر فیس کے کوئی کورس چلا رہے ہیں آپ جو ہے علماء کے لئے یا جو ہے کچھ دوسرے ناداروں کے لئے آپ کوئی مخصوص بیلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس میں ریائیتی در پر ریائیتی قیمت پر ان کو فلیٹس بیچ رہے ہیں اس طرح کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ایسے کام ہے نا جو کھل جائیں گے اور لوگ آپ کی تعریف کریں گے یا کسی شخص کی تعریف کریں گے تو اب جو ہے کیا وہ ریا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ریا نہیں ہے بھلے ایک آدمی یا کوئی یا کچھ لوگ یا چند لوگ اس کے بارے میں ریا والی بات کہیں مگر ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے وہ ریاکار نہیں ہو جائے گا کیونکہ نیت کا تعلق دلوں سے ہے اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص کا شباہ ہوتا ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ طاعت کو چھوڑ دینا ریا کے خوف سے اخلاص نہیں ہے یعنی کوئی اطاعت کا کام ہے مثال کے طور پر ایک شخص ادارہ کھولنا چاہتا ہے ادارے کی سخت ضرورت ہے مگر جہاں ادارے کی سخت ضرورت ہے ادارہ اس لیے نہیں کھول رہا ہے سخت ضرورت کے باوجود کسی ایریے میں کسی جگہ میں کوئی شخص اس طرح کی چیزیں تو تجربے اور مشاہدے میں ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو جو ہے ریاکار ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی روزی روٹی اپنی چلے یہ ادارہ اس لیے کھولنے جا رہا ہے تاکہ اسے ایک کمائی کرے تو لوگوں کی ان باتوں کے در سے لوگ اس کو ریاکار نہ کہیں لوگ اس کو حرام خور نہ کہیں اس در سے اطاعت کا ایک کام جو وہ کرنے جا رہا تھا چھوڑ دے یہ اخلاص نہیں ہے یہ اخلاص نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں یہ ریا سے جا کے ملنے لگتا ہے تو یہ ریا اور اخلاص سے مطالق کچھ پوشیدہ امور تھے اسی طریقے سے میں بات ختم کرتے کرتے کچھ اخلاص کے آپ کو درجات بتا دیں اخلاص کا ایک درجہ یہ ہے کہ جب کوئی عمل آپ کر لے تو آپ یہ سوچیں اور اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس عمل کی توفیق دی یہ جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے یہ جذبہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا میں نے اس کے ساتھ ایسا خیر کیا لوگ تو نہیں کیے نہیں یہ آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی اللہ نے مجھ کو توفیق دی خیر کی اگر اس طرح کا خیال آپ کے اندر آئے اور آپ لانے کی کوشش کریں تو یہ اخلاص کا ایک درجہ ہے اسی طریقے سے اخلاص کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے عیوب کا مطالعہ کریں اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں یعنی کر رہے ہیں خیر کا کام مگر خیر کے اس کام میں کہیں سا ہو تو نہیں ہوا کہیں غلطی تو نہیں ہوئی کہیں ارادے میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے کہیں اس خیر کے کرنے کے بعد اپنی طرف سے کوئی شرط تو نہیں ظاہر ہوا اس پر نظر رکھتے رہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ قبول نہ فرمائے یہ اس طرح کے خیالات رکھیں تو یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے اگر اس طرح آپ سوچ رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید کرنی چاہیے کہ اخلاص کا عجر ملے گا اسی طریقے سے انسان جو ہے کوشش کرنے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود خیر کا کام کرنے کے باوجود اچھی نیت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے یہ ڈرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا میں نے نہیں کیا جیسا ہونا چاہیے ویسا میں نے نہیں کیا اور اچھا ارادہ ہونا چاہیے تھا اور اچھے ڈھنگ سے یہ عمل ہونا چاہیے تھا مگر میں نہیں کر سکا یعنی کہ اللہ کی ذات سے قبولیت کی امید تو رکھے مگر ڈرتا بھی رہے پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ قبول کرے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے تو میرے دوستو اور بزرگو یہ نیت کی جو بات میں نے ایک دو ویڈیو تین ویڈیوز میں کی ہے نا وہ اس لیے کہ یہ نیت اور ارادے کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ نیت جو پیچھے ہوتی ہے اس کی برکتیں ایسی ایسی جگہوں سے اور اسی سنداج سے ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا اندازہ نہیں کر سکتا اور آخرت میں انہی نیتوں کی برکتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی نیتوں عالی بنائے اور ریاکاریوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ